اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں؟ یوٹیوب فیملی میں جو اچھے ہوئے تو ہم چلے گئے ہیں مندی دو تین دن پہلے کا چھتا 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 بارا بارا تھوڑا تھوڑا سا بھی لوگ تو وہاں سے لی سب نے ملکے یہ گائیں اس میں ڈالے سب نے ملکے اس سے اللہ تعالیٰ کرے قبول اور اب ہم آگے چلتے ہیں آگے یہ چلتے ہیں کہ مندی سے ہم آگے گھر واپس اور یہ کرنے لگے ہیں سنت سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے سب کو توفیق دے قربانی کرنے کی اور یہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بلوگ دکھایا تھا کہ میں نے مگوائے تھے شو پر اس پہ لکھے ہیں سب کے نام جن جن کو میں نے گوشت بھیجنا ہے گوشت ہمارا آ چکا ہے نام لکھے جا چکے ہیں اور گوشت بیٹ دالا جا چکا ہے دیکھا کوئی اینڈ فورتی والی فٹا فٹ والی سروس گوشت آیا ہیسے کی ہے ہم نے تین ہیسے اس کے بعد رشتہ داروں کا ریلیٹر ہمسائیوں کا دالا گوشت اور یہ بچہ پارٹی گلی میں انجوئے کرتے ہوئے تو ہم گئے گوشت باڑنے تو رہ سے میں ہمیں مل گئی ٹرین وہ گیتی ہے باڑی میں نے بھی لے جاؤ تو ہی واتجا ماریاں بلایا کہی بھاروئے پر تو سی میں نظر ناؤج میں نظر آگئے تھے میں کہا آجا میں نے تو سی لائی جاؤتا ہے تو میں نے کہا چل باڑی آیا تین ہی آجا سے نال لائی جانے اپنے بلوگ دے وچھ تو بڑا مزکیتہ میں تاڑے بلوگ چانے میں فیمس ہونا سی میں نے کہا آجا آجا باڑی تین ہی فیمس کرنے آجا اپنے بلوگ جھ تو جی ٹرین جا چکی ہے اور ٹرین اپنے سفر پہ روان دما ہم اپنے سفر پہ روان دما اور کھانے میں بھی روان دما تو گھر آئے شام ہو گئی ہمیں لگی بھوک ہم نے لگایا آرڈر اپنے ہاسبینڈ کو ہم نے کہا جائیں ہمارے لیے کچھ پارٹی پوٹی کا انتظام کرے تو وہ سلش لائے چپس لائے فریچ فرائز سموسے اور یہ سیٹنگ ہو رہی تھی سٹیک نانے گی تو یہ گوشت باٹ لیا ہم نے اب ہم پکانے لگے ہیں گھر کی ہانڈی گوشت کو اچھی طرح کیا ساف پریشر میں ڈالا پانی اور یہ ایک ادت پیاز ہے بڑا تھوڑا سا گرم سلا پاورڈر ثابت مسالہ ایک بڑا چمچ ٹرماٹر اور لسنا درک پیسٹ تو پریشر میں پانی ڈالا تھا پانی گوشت کو آیا بوائل اور یہ گندگی جو اوپر ہوتی ہے میل وغیرہ وہ بوائل ہونے سے اوپر آ جاتی ہے تو یہ پانی ہم گرا دیں گے گرا کے دوبارہ اچھے سے اس کو دھوکے پھر دوبارہ اور پانی ڈال کے اس میں جو پیاز ٹرماٹر لسنا درک آپ کو دکھایا ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر کو بند کر دیں گے پریشر بند کریں گے سی ٹی کے بعد آئے گی تو سی ٹی بولنے کے پندرہ منٹ بعد آپ نے چلا بند کر دینا ہے تو جی گوش ہمارا دول چکا ہے پانی میں نے گرا دیا ہے اس کو دوبارہ اچھے سے دویا ہے واپس میں نے ڈالا ہے اس میں تقریباً ایک کلو پانی اور جو پیاز رسن اڈرک ٹرماٹر ثابت مسالی گرم سالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سارا اس میں میں نے ڈال دیا اس کو اچھے سے کر دیا ہے مکس اب ہم اس کو لگائیں گے پریشر عید کا دین ہوتا ہے مشروفت ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے گوش بنانا بھی بانٹنا بھی گھر میں بھی پکانا تو جی یہ دیکھیں تیز آنچ پہ میں نے پریشر رکھ دیا ہے اور پندرہ منٹ بعد میں نے چولا بند کر دیا تھا اور یہ جس کی سیٹی گل کر دی ہے میں نے کہتے ہیں گل ہو گئی سیٹی تو یہ دیکھیں دعا دار گوشت تو یہ دیکھیں گوشت گل چکا ہے اس کا ہم پانی الگ کر لیں گے یہ آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں زبردست گول گلاو ہے گول گول نہیں اللہ معاف کرے تکاوٹ سے لفظ ہی نہیں سائی نہیں کرے گوشت ہمارا بالکل گلاو ہے تو جو یکنی ہے وہ ہم الگ برطن میں نکال لیں گے چھان لیں گے یہ اٹھا چھاننے والی چھانی ہے اس پہ میں نے پون لیا ہے اس کو چھان لیا ہے تو پیاز جو تھے وہ بھی بیچ میں رہیں گے گوشت بھی پریشر میں رہے گا تو یکنی یہ ہو گئی ہے الگ یہ میں بناوں گی کل پلاو تو یہ یکنی اس میں استعمال ہوگی ویسے آپ کے گھر میں کوئی پینا چاہے پسند ہے تو آپ یہ یکنی اس کو پلا سکتے ہیں تو یہ ہے گوشت پیاز لسنہ درک ٹماٹر اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ایک پاؤ اوئل اس کو کر دیا ہے اچھے سے مکس اب اس میں میں ڈالوں گی سپائسز اوئل ڈال کے بھی آپ نے ایک سے ڈیڑھ میٹ اس کو خالی اوئل میں فرائی کرنا ہے مسالے بعد میں ڈال لیں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ڈالا ایک ٹیبل سپون بھر کے ریڈ میٹ پاؤڈر ڈالا ادھا ٹی سپون حلدی پاؤڈر ڈالا اس میں اور اس میں کیا ڈالنا اس میں میں نے ڈالنا تھوڑا سب کریں گے پانی ایڈ اور اس کو ہم نے کرنا ہے سات سے آٹھ میٹ تک بھوننا ہے اس کو اچھے سے گوش جتنا زیادہ آپ بھونیں گے اتنا اچھا مزے کا بنے گا تو پیاز لسن ادھر ٹیماتر گوش کے ساتھ میں نے اس لئے ڈال دیا تاکہ آپ کرنا ٹائم بچے جائیں گوش بھی گل جائیں پیاز بھی گل جائیں الگ سے آپ پیاز فراون نہ کرنے پڑیں گرینڈر میں گرینڈ نہ کرنے پڑیں پیس نہ بنانا پڑے یا الگ سے بوائل بھی ہو جاتے ہیں پیاز ٹیماتر وہ بھی نہ کرنے پڑے تو جلدی سے کوئی سے بننے ہے یہ کورما یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے مسالہ ٹیماتر بھی سب مکس ہو چکے یک جان ہو چکے گوش تو پہلے ہی گلہ ہو ہے اس کو بھون نا ہے سا سے آج میٹ میں نے مسالہ ڈال کے اس میں میں نے ڈال دو ٹیبل سپون بھر دہی کے دہی جل جائیں گی تو دہی ڈال کے بھی ہم نے تین سے چار میٹ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تین سب میٹ چین کو بیچ میں کٹ لگا کے ٹیٹ پاڑ کے جیسے وہ گائیں کو زبا کرتے نا ٹیٹ پاڑ دیتے اس کا بچاری کا اس طرح میٹ وں کا پاڑ کٹ اس میں ڈال دی ہیں اس سے ٹیس خوشبو بہت اچھا ہوتا ہے گوش ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اس میں میں ڈال دیا ہے گرم سالا پاودر اور تھوڑی سی دھنیا اور باقی دھنیا میں بچا لی ہیں اوپر گارنش کرنے کے لیے اس کو مکس کریں گے اس کو دیں گے دم جب تک میں پکاؤں گی روٹی آج میں نے گھر کی بنائی ہے آپ کو پسند ہے نان یا تندور کی روٹی یا ہمیری روٹی یا نان روغنی نان جس کے ساتھ آپ کا دل کرے آپ یہ کورما اس کے ساتھ کھا سکتے خوبصورت بیوٹی فول آئے ہیں اور ذائقہ تو کمال کا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کورما جیسے میں نے پکایا ہے جلدی میں بننے والا اوپر میں لگا دی ہیں لیمن سلائز میں کٹے وے ساتھ میں اوپر گارنش کروں گی دھنیا جو میں نے بچا کر رکھا تھا اور ساتھ ادرک لمبائی میں کٹا ہوا تو بلکل کڑائی خوٹنوں جیسی کڑائی میں نے بنا دی ہے بنیوئی کڑائی گوش جس کو کہتے ہیں تو زبردست یہ ہمارا کورما تیار ہے تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب لائک نے شیئر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کٹے ہیں میں کھیرے اس میں رکھے دو لیمو اور ساتھ رکھی ہے دہی تو ایک تو ویسے بھی گرمی ہے اور گوش بغیرہ جب بھونا واب کھاتے نہ تو سینے میں جلن ہو لگی جاتی تو اس کے ساتھ آپ نے دہی لازمی کھانی ہے دہی کا استعمال لازمی کرنا ملیں گے کہ پھر کسی نئی ٹیسی پی ڈرنک یا کھانے کے ساتھ عید آگئی ہے آج عید کا پہلا دن ہے عید مبارک خوش رکھئے خوش بانٹی مجھے بھی دعا مریا رکھئے اللہ حافظ